اکثر آپ نے بہت سارے پروفیشنل اکاؤنٹ کے اندر اس طرح کی ہائیلائٹس دیکھیں گے جو بہت زیادہ دیکھنے میں پروفیشنل اور خوبصورے لگتی ہیں تو اس ہائیلائٹس کی مدد سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ اپنی انسٹاگرام آئی ڈی پر کس کس طرح کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں اور دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی اسٹاگرام آئی ڈی پر کوئی سٹوری لگاتے ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے کے بعد غائب ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری پرمننٹلی وہاں پہ سیو ہو جائے لوگ اسے بار بار دیکھ سکیں لوگ اسے بار بار دیکھیں تو آپ کو اس کو ہائیلائٹ کے اندر ایڈ کرنا پڑے گا پھر وہ سٹوری آپ کی کبھی بھی وہاں سے ڈیلیٹ نہیں ہوگی تو کس طرح یہ ہائیلائٹس بنائی جاتی ہیں بلکل پروفیشنل طریقے سے کس طرح آپ انہیں اسٹاگرام کے اوپر لگا سکتے ہیں یہی سب کچھ میں بتانے والا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کے اندر دیکھیں گا کیونکہ اگر آپ نے کچھ بھی مس کر دیا تو گڑ بڑ ہو سکتی ہے بینہ کسی لے کے ویڈیو کرتے ہیں شروع تو اس کے لئے میں آپ کو اپنے موبائل کے سکرین پر لے کے آ چکا ہوں یہاں پر اب آپ کو ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے کینوا بہت ہی فیمس ایپ ہے آپ کو پلے سٹور پر ایزیلی مل جائے گی کینوا میں نے پہلے ہی اپنے موبائل کے اندر انسٹال کر لگیا تو جیسے ہی میں نے اسے اوپن کیا تو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹرفیز اوپن ہو جائے گا جیسے آپ اپن کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے فور مت جو ہیں ٹیمپلیٹ آ جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انسٹال کر راب را میں آی DESمائے تو اب کر را پہ را میں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کے پاس بدہے بنایے ہیں بہت سی ٹیمپلیٹ آ جائے گے لیکن آپ نے ان میں سے کوئی بھی چوز نہیں کرنا اس سے کلک کر دیمی تو آپ کم بلینک لا جورا نظر آ رہون ہےا آ پر آپ نے کلک کر دینا جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کے ایک وائیڈ پیج اوپن ہو جائے گا جیسے وائیڈ پیج اوپن ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو ساتھ ہی آپ کو یہاں پر ایلیمنٹ والا آپشن جو ہے وہ نظر آئے گا اس کے اوپر اپنے کلک کرنے اور اوپر سرچ کرنا ہے شیپس تو یہاں سے میں جلدی سے شیپس جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں جیسے میں سرچ کر کے کلک کروں گا تو یہاں پر بہت ساری شیپس یہاں پر شو ہوں گی سکیئر ہے سرکل ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر ہم نے سمپلی کے کرنا ہے سرکل یہاں سے سلیکٹ کر لینا اب سرکل کا کلر جو ہے وہ گریس آیا تو آپ نیچے کلر کا آپشن بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ اس کا کلر جو ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں اپنی مرضی سے اس کا کلر رکھ لیتا ہوں کلک کیا مختلف کلر یہاں پر میں چیک کر لیتا ہوں کون سے اچھے ہیں تو مجھے جو یہاں پر بہتر لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے وہ جہاں اورنج یعنی ییلو والا تو اس کے اوپر میں کلک کر کے اپنے سرکل کا کلر جو ہے وہ ییلو جہاں اورنج جو بھی آپ کو لگ رہا ہے وہ میں یہاں سے چوز کر لیتا ہوں کلر چوز کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پر پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پر دوبارہ یہ سرچ کا آپشن نظر آئے گا یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے جی یوٹیوب میں یہاں پر لکھ کر سرچ کر لیتا ہوں یوٹیوب جیسے میں نے یہاں پر کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے یوٹیوب کے جو آئیکن ہیں یہاں پر آ چکے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق ہارے کے اپنی پسند ہے لیکن مجھے جو یہاں پر پروفیشنل لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے وہ ہے یوٹیوب کا آئیکنک جو سیمبل ہے وہ مجھے یہاں پر اچھا لگ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے والا ہے وہ میں یہاں سے چوز کر لیتا ہوں اس کا بھی آپ کلر نیچے سجھے ہیں وہ چینج کر سکتے ہیں لیکن مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یوٹیوب ریڈ کلر میں ہی اچھا لگتا ہے تو میں اس کو ریڈ ہی رہنے دوں گا اس کے بعد میں سمپلی گیا کروں گا تو اوپر مجھے ایرو کا آپشن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو میرا جو یہاں پر ٹیمپلیٹ یا میں نے آپ کے آلے ہائی لائٹ بنائی ہے وہ یہاں پر خود بخود ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ہائی لائٹ جو میری یہاں پر ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب اس کو لگاتے کیسے ہیں اس کے اندر سٹوری کیسے سیو کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے لئے ہمیں اپنا انسٹرگرام اوپن کرنا پڑے گا جیسے میں اوپن کروں گا اس کے بعد میں اپنی پروفائل کے اوپر کلک کروں گا پروفائل کے اوپر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں پر آپ کو پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا بیسکلی یہاں پر آپ کے جو ہائی لائٹ ہے وہ ایڈ ہوتی تو اس کے اوپر میں کلک کر دیتا ہوں جیسے میں نے اس کے اوپر کلک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری تمام سٹوریز جو میں نے آج تک اپنے انسٹرگرام آئیڈے کے اوپر اپلوڈ کی ہیں وہ یہاں پر شو ہو رہی ہیں تو آپ ان میں سے بھی سلائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس ہائی لائٹ کے اندر ان میں سے کون سی سٹوری ایڈ کرنی ہے یہ ساری کی ساری بھی آپ کر سکتے ہیں اور اپنی پسند کی بھی کر سکتے ہیں تو میں نے یوٹیوب کے ریلیٹڈ بنایا میں اس ہائی لائٹ کے اندر یوٹیوب کے ریلیٹڈ ڈیٹا ڈالوں گا تو یہ ابھی ریسنٹلی میں نے 23rd سپتمبر کو یہاں پر ایک سٹوری آئیڈ کی تھی اس کے اوپر کلک کر کے میں نیکس پر کلک کروں گا تو یہ جو میری سٹوری ہے اس ہائی لائٹ کے اندر سیو ہو گئی ہے اب سمپلی مجھے کہ کرنے اپنی ہائی لائٹ کا نام رکھ لینا ہے تو آپ نے وہی نام رکھنے ہیں جس کے مطلق آپ کی یہ ہائی لائٹ ہونے والے ہیں جس کے مطلق آپ یہاں پر سٹوریز جو ہیں وہ ایڈ کرنے والے تو میں یوٹیوب کے مطلق کرنے والے ہوں تو میں یہاں پر یوٹیوب لکھ دیتا ہوں اب یہاں پر آپ کا ڈی پی آپ نے لگانی ہے جو ہم نے ابھی بنائی تھی تو ساتھ ہی آپ کو گیلری کا آپشن ملے گا اس کے اوپر کلک کر کے جو پکچر آپ نے بنائی تھی وہ گیلری سے آپ نے سلیٹ کر لینے اور یہاں پر سیو کر دینے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر یوٹیوب کا آئیکن ہے نیچے آپ یوٹیوب لکھا ہوئے تو دیکھنے میں کافی زیادہ پروفیشنل لگتا ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے دن پر کلک کر دینا آپ سمپلی آپ دیکھ سکتے ہیں جی دوبارہ اپنی پروفائل پر آکے یوٹیوب کی ہائیلائٹ یہاں پر کریئیٹ ہو چکی ہے نیچے یوٹیوب لکھا ہوئے سامنے یوٹیوب کا آئیکن آپ کو شہر ہے تو دیکھنے والے کو وہ بہت آسانی سے پتا چل جائے گا کہ اس ہائیلائٹ کے اندر مجھے یوٹیوب کے ریلیٹیڈ ڈیٹا جو ہے وہ ملنے والے ہاپسو آپ کو یہ طریقہ پسند آیا گا کہ کس طرح آپ پروفیشنل ہائیلائٹ بنا سکتنے تو اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر کر دیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گنٹی کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو تب تک ٹیک کیر